اسلام علیکم ناظرین میں عبدالصبور محمد انور ایک بار پھر آپ تمام کے بیچ میں موجود ہوں آج بروس بارہ مائی سن دو ہزار بیس ہم لوگ ایٹین تروزے کے درمیان ہیں اور جو ویل فیر عبدالصبور ایڈیوکیشن اور ویل فیر فاؤنڈیشن ہیں اس کا کام بڑی کی اچھی طرح سے ہو رہا ہے تو آج جو انٹرویو ہے اس میں ہمارے ساتھ ہمارے کارڈینیٹرز اور وولینٹیئرز بھی موجود ہیں تو ان سے تھوڑا انہوں کو ڈسکس کر کے جاننا چاہیں گے کہ کس طرح اسے کام ہوتا ہے اور اس کی کیا بلیو پرنٹس ہیں فاؤنڈیشن کی جو تردیب ہے وہ کچھ اس طرح سے ہیں فاؤنڈیشن میں دو کارڈینیٹرز ہیں اور 30 پلس وولینٹیئرز ہیں آج ہمارے ساتھ ہمارے کارڈینیٹرز بھی موجود ہیں تو سب سے پہلے ہمارے کارڈینیٹرز سید حبیب احمد سے ملاقات کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پہلے میں آپ سب کو رمضان کی پرخلوس مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ناظرین میں سید حبیب احمد کارڈینیٹر عبدالصبور ایڈیوکیشن اینڈ ویلیفر فاؤنڈیشن کی طرف سے آج بروز منگل اٹھا رمضان مبارک ہم یہاں جمع ہوئے ہیں فاؤنڈیشن پہ اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ناظرین کو آہگاہ کریں ہمارے فاؤنڈیشن کی جانب سے کہ ہم لوگ جو ہے جب سے لوگ ڈاؤن ہوا ہے ہم لوگ قدمت خلق میں جھٹے ہیں اور جو ضرورت من حضرات ہیں ہم ان تک جو ہے راشن کی ضرورت جس جس کو ہم ان کے پاس راسن پہنچائے ہیں اور بہت سارے کام لوگ کیا ہے میں بالقصوص ہمارے ان اہلِ خیر حضرات کا شگر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں اس کام کے لیے ہمارا بر بر تعاون کیا اور ہمیں ڈونیشن کیا اور ہمارے ساتھ ہر خدم پر ہمارے ساتھ رہے ہیں ان تمام کا میں شگر گزار ہوں اور ہر کسی سے جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے میری دردمندان اپیل ہے کہ اس کو جتنا ہو سکیا آپ لوگ شیئر کیجئے اور تقریباً ایسے گھر ہے جہاں پر ہم لوگ ابھی تک نہیں پہنچے تقریباً ہم لوگ ہزار کے خریب کئی گھروں پر ہم لوگ پہنچ کے جو ہے وہاں پر ڈسٹرویٹ کر چکے ہیں اور کئی ایسے حضرات ہے جہاں پر ابھی تک ہم نہیں پہنچے ہیں کئی لوگ ضرورت مند ہے تو میری تمام اہل خیر حضرات سے دردمندان اپیل ہے کہ جتنا ہو سکے اس کار خیر میں آگے بڑھے اور ہمارا تعاون کرے اور جو ہے میں تمام ہمارے والنٹرز کا بھی جو ہے شگر گزار ہوں اور ہمارے بلخصوص ہمارے سیکریٹی صاحب عبدالصبور صاحب کا بھی میں شگر گزار ہوں جنہوں نے رات دن محنت کر کے اس فانڈیشن کو کامیاب کیا اور جو ضرورت مند حضرات ہیں ان تک پہنچے اور ان کی ضرورتوں کو پوری کیا اور میں پھر سے ایک بار ہمارے جو ناظرین ہیں اور جو ہمارے ڈونرز ہیں ان کا پھر سے ایک بار شکر ادا کرتا ہوں کہ ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو ہے قدم قدم پر ہمارا ساتھ دیا اس فانڈیشن کو آگے بڑھایا اور جو ہے اس کار خیر میں حصہ لیا اور اس کار خیر کو آگے بڑھایا اللہ حافظ کوڈینیٹر سید حبی وحمد کو سمات فرما رہتے ہیں ہمارے کوڈینیٹر نیکس جو کوڈینیٹر ہے سید محمد اب ہم سید محمد سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ابھی تک کا ان کا سفر فاؤنڈیشن کے ساتھ کیسا رہا بیسکلی ہر ایک کوڈینیٹر کے ایک امپورٹنٹ رول ہے سید حبی وحمد کا جو رول ہے یہاں پہ وہ تھوڑا فائنائنس ریلیٹڈ ہے اکاؤنٹیبلیٹی ریلیٹڈ ہے تو یہ سارے فنڈس جب آ جاتے ہیں تو اس فنڈس کے کس طرح سے ڈیویجن کیے جائے اس کو کس طرح سے سمب کیا جائے کس طرح سے مارکٹ میں جا کے ریشن کا نیگوسیشن کیا جائے اس کے بعد پیکش فورمیشن کیا جائے سید محمد پورا یہ کام انجام دیتے ہیں تو چلیے ہم سید محمد سے سنتے ہیں ان کے زبانی کہ ابھی تک کا ان کا سفر کیسا رہا شروع بات سے سلام علیکم میں سید محمد کارڈینیٹر آف ابدال سوبر ایڈگیشن ایڈ ویلفر فانڈیشن ہمارا کام کچھ اس طرح رہتا ہے کہ ہم فرسٹ انکواری کرتے ہیں کہ ضرورت مند ہے نہیں ہے اس میں ایک سروے کیا سے ٹیم نکلتی ہے ہماری ٹیم میں ٹوٹلی تھرٹی میمبرز رہیں گے فل پورٹیکٹک گیر کے ساتھ ٹیم نکلتی ہے جب اس میں مائی اور سید حبیب جو کارڈینیٹر ہے دونوں ٹوٹل مطمئن ہوتے ہیں اس پر فنڈز آنا شروع ہو جاتے ہیں ہمارے گا اس کے بعد سے ہمارا پروسس کچھ یوں یہ رہتا ہے کہ ہم ٹوٹلی مارکٹ کا سروے کرتے ہیں کہ کان نیگویسیشن جان پرائز جو بیسٹ پرائز رہ رہا ہے اور کالیٹی جو بیسٹ رہ رہی ہے اس کے احساب سے فائنلائز کرتے ہیں اس کے پھر جو ریشن کیا سے جو فائنلائز ہوا وہاں سے میٹریل ٹوٹلی لے کے آگر ہمارا فانڈیشن میں اس کی پیکنگ اسٹارٹ ہوتی ہے جو ٹوٹل پروٹیکشن کے ساتھ ہوتی ہے جو سینٹائز ہو کر ہوتی ہے پھر ہمارے ڈسپیچ کا پروسس اسٹارٹ ہوتا ہے کچھ یوں ہمارے ہمارے سیکریٹری صاحب عبدالصبور اور ہم دو کارڈینیٹر سید حبیب کے ساتھ اور تھارٹی جو ہم نکلتے ہیں ٹوٹل پروٹیکشن گیر کے ساتھ جہاں پر ہوتی ہے ہماری سید حبیب اور دونوں جو کرتے ہیں اس میں دونوں مطمئن ہوتے ہیں کہ صحیح میں یہ مستائق ہے اس کے بعد ہم دونوں جو سیگنیچر کرتے ہیں اپروال کا اس کے بعد یہ شیٹ جاتی ہے عبدالصبور جو سیکریٹری ہے جب انہوں فائنلائز کرتے ہیں اور جب ان کا سیگنیچر ہوتا ہے ریشن ڈسٹرویشن جو سٹارٹ شیٹ آگئی ہے اس کے ساتھ ٹوٹل والینڈرز پہ ساتھ جب نکلتے ہیں تو ریشن ڈسٹرویشن پہ جب وہاں جائے ہم جب رپے پہنچتے ہیں ڈون مارک کر کے راشن کیٹوں کو دے دیتے ہیں اس طرح سے ہمارا پروسس مکمل ہوگا ہے مجھے یہ سن کے کافی مسررت ہو رہی ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہم تمام لوگ اپنوں کے ساتھ ہیں آپ اس چینل کے پروڈیوسر شیخ رحیم کے اووروالمنگ ریسپونس کے بعد یہ سیکنڈ ویڈیو کی ریکوامنٹ انہوں نے پیش کی اور جو پہلا ویڈیو تھا کافی وائرل ہوا بتا رہے تھے اور کافی لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اس کا نیکس فیس کا باہر آئے تفصیل میں تو ایک مرتبہ پھر ہم آپ سے مخاطب ہیں اور ابھی جو آپ سماعت فرما رہے تھے سیدھ جو آپ کو ڈیٹیل میں پروسیس جنہوں نے بتائی کہ اس ویڈیو فانڈیشن کی شروعات کس طرح سے ہوئی اور محمد سید محمد جنہوں نے آپ کو یہ بتایا کہ ٹیکنیکل گرامز پہ یہ پروسیس کس طرح سے implement ہوتا ہے آج کا جو ویڈیو ہے وہ پرکٹیکل ہے کہ ہم اس کا پرکٹیکل implementation کیسے کرتے ہیں تو جو پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے پروسیس سٹارٹ میں نے کہا کہ جیسے ہمارے دو coordinators ہمارے ساتھ موجود ہیں اس فانڈیشن کی شروعات جو ہے 2015 میں ہوئی تھی اس فانڈیشن کے انڈر ایک school بھی رن ہوتا ہے اور یہ welfare foundation میں آج دو coordinators کی مدد سے اور بے شمار اس وقت تو والنٹیرز ہیں 30 plus last time تھے لیکن within the span of 80 days ابھی 40 plus 15 15 year about ہو رہے ہیں ڈیلی applications آتے رہے ہیں ہم کو والنٹیرز کے والنٹیرز کا میننگ وہی ہوتا ہے والنٹریلی خدمتیں خلق کرنے کے لیے لوگ اپنے نام پیش کرنا ہے تو سب سے پہلے start up اس کا کچھ اس طرح سے ہوا تھا foundation کا کہ foundation start ہو گئی تھی سارے coordinators مجھ سے جڑے ہوئے ہی تھے لیکن چونکہ lockdown start ہوا تو welfare foundation ہونے ہی کا فرض عدا کرنا تھا اس لیے سید حبیب سید محمد اور میں نے ہم کنوں نے بیٹھ کر ایک blueprint start کیا کہ ہم کس طرح سے fundraise کر کے کس طرح سے ہم ریشن procure کریں گے اور procure کر کے کیا parameters ہوں گے کہ ریشن ہم مستحق لوگوں تک پہنچا ہیں تو سب سے زیادہ ہم نے دھیان دیا مستحق لوگوں تک پہنچانے پر تو اس کے اندر تین رات لگائے گے کہ اس طرح سے ہم ہمارے paper charts بنائیں گے کیونکہ ایک بہت بڑا drawback تھا کہ جن کے پاس ریشن کارڈ ہے صرف ان کو ہی maximum ریشن مل رہا تھا تو ہمارا جو process ہے it was something different ریشن کارڈ جن کے پاس ہے یا ریشن کارڈ جس کے پاس نہ بھی ہو ہمیں وہ لوگ بھی تو ہمارا جو process ہے اس کے اندر ریشن کارڈ کا کوئی importance نہیں ہے آپ کے پاس ہو ریشن کارڈ یا نہ ہو وہ irrelevant ہے اس کے حساب سے ہم نے ہمارے lieutenant بنایا کہ اس کے بعد fundraise کرنے کا process start ہوا اور اس کے بعد تو fundraise کرنے کا process start ہوا we started the process of raising funds we approach to a lot of people جو fundraise تھا we have started from scratch you can say ہم نے دس روپے سے لے کے ہمیں ہزار دو ہزار پانچ ہزار دس ہزار بیس ہزار یہاں تک کہ individual نے پیسے دینا start کیا پیسے جس طرح سے ہمارے پاس آنا شروع ہو گئے اسی طرح سے ہم نے kit design کرنا start کیا سب سے پہلے جو kit تھی that kit was for like 15 days for a family لیکن پھر بعد میں ہم نے یہ سوچا کہ چونہ ہم kit 7 days 1 week کی بنائے اس کے پیچھے یہ reason تھا کہ اگر کوئی دو گھر ہے تو ایک گھر کو 15 days کا ریشن پروائیٹ کرنے سے بیٹر یہ ہے کہ دو گھروں کو 7-7 days کا ریشن پروائیٹ کریں اس میں ایک گھر بھوکا نہ رہیں پوری جس طرح سے اور صرف ایک گھر کے پاس 15 days کا ریشن رہے تو اس لیے ہم نے اس پروسس کو اس طرح سے بیفرکیٹ کیا سو اس کے بعد practical grounds پہ ہم لوگوں نے کام کرنا start کیا میں پوری فاؤنڈیشن کی ٹیم کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں فاؤنڈیشن میں سب سے پہلے یہ کہہ دوں کہ جتنا volunteers کا importance ہے اتنا ہی secretary کا importance ہے اتنا ہی coordinators کا importance ہے because this is the welfare association یہاں پہ کوئی کسی سے چھوٹا بڑھانی ہے ہر کوئی اپنا کام انجام دیتے ہیں سب جب اپنا کام انجام دیتے ہیں تب ہی ایک kit ایک مستحق شخص تک پہنچتی ہے مستحق family تک پہنچتی ہے اگر اس میں کوئی بھی چیز کسی بھی member کی کمی ہو یا کسی volunteer کی یا پھر کسی coordinator کی کمی ہو تو یہ چیزوں میں problem آ سکتی ہے تو میرا تمام سے یہی کہنا ہے کہ تمام foundation کے لوگ including می ہم ایک ہی platform پہ کام کر رہے ہیں اور اس کا جب initiation کے وقت سب سے زیادہ جس نے سونچ رکھی دونوں coordinator سید محمد سید حبیب دونوں coordinator جو میرے ساتھ ہیں جو میرے کافی خریب ہیں ہمیشہ ہم لوگ ساتھ میں بیٹھ کے راتوں راتوں دو دو بیجے تک تین تین بیجے تک ہم بیٹھ کے سوچتے ہیں غور فکر کرتے ہیں اور کہیں جا کے نیکس ڈے پھر ہم kit میں changes یا پھر distribution کے طریقے یا پھر کچھ الگ لیوپرنٹس یا پھر وہ لوگ جن کے پاس ریشن کارڈ نہیں ان تک کیسے پہنچے الگ الگ طرح کی concept سے ہم لوگوں کی جو نید ہے وہ fulfill کرنے کی کوشش کرتے ہیں شکریہ جزاک اللہ اسلام علیکم